اسلام علیکم ڈیر ویوورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں گروت پوائنٹس ان پلانٹسا یا گروت پوائنٹس کو گروت زون بھی کہا جاتا ہے میری سٹیمز بھی کہا جاتا ہے تو گروت پوائنٹس کا کیا مطلب ہے دیکھو جو لوور پلانٹس ہوتے ہیں لوور پلانٹسا اس میں انٹائر پلانٹ بڑی جو ہے وہ گروہ ہوتی ہیں لیکن جو ہائر پلانٹس ہوتے ہیں ہائر پلانٹسا اس میں سرٹن ریجن اور سرٹن پارٹ جو ہے وہ گروہ ہوتے ہیں تو ہائر پلانٹس میں وہ ریجن یا وہ پارٹسا جو گروہ ہوتے ہیں اس کو گروت پوائنٹس اور گروت زون اور میری سٹیمز کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھیں پلانٹ بڈی میں جو گروت پوائنٹز ہوتے ہیں یا گروت زون یا میری سٹیمزا وہاں پر انڈیفرنشیائٹیڈ سیلز موجود ہوتے ہیں انڈیفرنشیائٹیڈ سیلز جس کو میری سٹیمیٹک سیلز کہا جاتا ہے میری سٹیمیٹک سیلز کی یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نیو سیلز کو پروڈیوز کرتے ہیں یعنی یہ جو میری سٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں یہ بار بار آپ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نیو سیلز کو پروڈیوز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پلانٹ کا گروت جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو دیر آر تری مین ٹائپس آف میری سٹیمز ان پلانٹ بڈی فرسٹ ون ہے اپیکل میری سٹیمز سیکنڈ ون ہے لیٹرل میری سٹیمز اور ترڈ ون ہے انٹرکیلری میری سٹیمز تو پہلے ہم اپیکل میری سٹیمز کو لیتے ہیں تو اپیکل میری سٹیم جو ہے یہ پلانٹ بڈی میں کا پر موجود ہوتے ہیں فر ایزامپل یہ ایک سٹیم ہے اور یہ ٹیپ ہے سٹیم کا اپیکس ہے تو اپیکل میری سٹیم جو ہے یہ سٹیم کے ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں اس طرح اور فر ایزامپل یہ ایک روٹ ہے اور یہ ٹیپ ہے روٹ کا تو روٹ میں بھی اپیکل میری سٹم جو ہے وہ ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں اس طرح ٹیپ پر یعنی اپیکل میری سٹم جو ہے یہ سٹیم آورا روٹ کے ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں اپیکل میری سٹم کا فنکشن کیا ہے چونکہ اپیکل میری سٹم جو ہے یہ سٹیم کے ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر جو میری سٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ بار بارا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس طرح جیس کے نتیجے میں سٹیم کا لینڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یعنی پرائیمری گروت جو ہے سٹیم کا وہ انکریز ہو جاتا ہے اور روٹ میں بھی چونکہ اپکر میری سٹم جو ہے وہ ٹیپ پر موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی جو میری سٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح بار بارا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ہم روٹ کی لینڈ کو انکریز کرتی ہیں یا روٹ کی پرائیمری گروت کو انگریز کرتی ہیں سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے لیٹرال میری سٹیم تو لیٹرال میری سٹیم جو ہے یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں پلانٹ بڑی میں اگر فر ایزامپل یہ ایک سٹیم ہے تو لیٹرال میری سٹیم جو ہے یہ سٹیم کے سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اس طرح اس طرح سٹیم کے سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اور روٹ کے بھی اس طرح سائٹ پر موجود ہوتے ہیں لیٹرل میری سٹیم کا فنکشن کیا ہے چونکہ لیٹرل میری سٹیم جو ہے یہ سٹیم کے سائٹس پہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر جو میری سٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جیس کے نتیجے میں سٹیم کا تیکنس اور ڈیامیٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یا سٹیم کا سیکنڈی گروت انکریز ہو جاتا ہے اور روٹ میں جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جیس کے نتیجے میں روٹ کا تیکنس اور ڈیامیٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یا روٹ کا سیکنڈی گروت جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ نوٹ کر لیں لیٹرل میری سٹیم جو ہے یہ صرف جیمنوس پارنس اور ڈائیکارٹ پلانٹس میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ میں پریویس ویڈیو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سیکنڈی گروت جو ہے یہ صرف جیمنوس پارنس اور ڈائیکارٹ پلانٹس میں ہوتا ہے ترڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے انٹرکیلری میری سٹیم تو انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ پلانٹ بڈی میں کا پر موجود ہوتے ہیں پر ایزامپل یہ ایک سٹیم ہے یہ ایک نوڈ ہے اور یہ بھی ایک نوڈ ہے اور یہ جو ڈیسٹینس ہے تو نوڈ کے درمیان اس کو انٹر نوڈ کہا جاتا ہے انٹر نوڈ تو انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ انٹر نوڈ کے بیس میں موجود ہوتے ہیں یعنی present at the base of انٹر نوڈ میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پر ایزامپل یہ اس انٹر نوڈ کا بیس ہے تو یہاں پر انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے اس طرح موجود ہوتے ہیں اس طرح at the base انٹر نوڈ انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو انٹرکیلری میری سٹیم چونکہ انٹر نوڈ کے بیس میں موجود ہوتے ہیں تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ leaves and flower کی production کو کاس کرتی ہیں اس طرح leaves and flowers کی production کو کاس کرتی ہیں اب یہاں پر یہ بھی نوڈ کر لیں انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ پوڈز ہوتا ہے حیصہ ہوتا ہے اپیکل میری سٹیم کا لیکن یہ permanent tissue کے طرح یہ separated ہوتے ہیں اپیکل میری سٹیم سے اور second point اس کے بارے میں یہ نوڈ کر لیں کہ انٹرکیلری میری سٹیم کی جو life span ہوتی ہیں وہ shan't ہوتی ہیں یعنی انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ temporary ہوتے ہیں جب یہ leaves اور flowers matured ہو جاتے ہیں پیرہ انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ disappear ہو جاتے ہیں یا ہم یہ کہہ ساتے ہیں کہ inactive ہو جاتے ہیں تو جب یہ leaves and flowers گیر جاتے ہیں پلانٹ بڑی سے تو اگلے سال جب یہ پلانٹ again leaves and flowers کو develop کرنا چاہتی ہیں تو اس دوران انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ reappear ہو جاتے ہیں یعنی پیرہ active ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں یہاں پر پیرہ leaves and flower کی production ہو جاتی ہیں اب یہاں پر بعض سٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیس طرح reappear ہو جاتے ہیں اور disappear ہو جاتے ہیں تو یہ ہرمون کا کام ہے یہ ہرمون کی کانٹرول میں ہے اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں ایک سر بک میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ انٹرکیلری میری سٹیم جو ہے یہ پرامینین ہوتے ہیں منوکاٹ پلانٹس میں منوکاٹ پلانٹس میں تو وہ پلانٹس ہیں جس میں انٹرکیلری میری سٹیم نہیں ہوتے ان پلانٹس میں انٹرکیلری میری سٹیم کا جو فنکشن ہے وہ epical میری سٹیم پر فارم کرتی ہیں تو یہ تے growth points in plants I hope آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی Thank you موسیقی